بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دانسو کچن سے عمران صدیقے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم آپ کو دانسو کچن میں خوش آمدید کہتے ہیں آج جو رسیپی ہم آپ کیلئے لے کے آئے ہیں وہ بڑی ہی زبردست اور مزدار خفن بھی رسیپی ہے بہت پسند کی جاتی ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے تو آج ہم دانسو کچن میں آپ کیلئے بنا رہے ہیں ہول گوٹ یعنی سالم بگرا اور وہ بھی بہت سادہ سیندار میں تو آئیے چلتے ہیں رسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے اپنی رسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو ہم نے ویجیس لی ہے ان کو ہم کٹ کر کے گرائی کرتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو دیں تو آئیے سب سے پہلے ہم ویجیس کو کٹ کرتے ہیں یہاں ہم دیتے ہیں پیاس ہم کٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تازہ پیاس تو اب ہم رکھتے ہیں اس کو اور کٹتے ہیں آپ دیکھئے پیاس ہماری کٹنگ ہو گئی ہے تو یہاں ہم نے پیاس کو کٹ کر لیا ہے بڑے بڑے پیسیس میں آپ دیکھیں تو ہم اس کو گرائی کریں تو ہم اس کو گرائی کریں بڑے گرینڈر میں ڈالتے ہیں یہ ہماری جنجر آگئی ہے یہ آدھا پہو درک ہے اور ہم نے پیاس بھی آدھا پہو لیتی ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں تو یہاں پہ ہم کٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چیز آپ دیکھیں اس طرح چھل لیں دیکن بہت آسانی سے چھلتی ہے مہنتی نہیں ہے زیادہ آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ادھرک کو بلکل چھل لیا ہے اچھے طریقے سے بلکل ساف ستری فریش چیز ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی ریسپی کوئی بھی ہو کوئی سی بھی ریسپی ہو اچھی بہنے تو ہمیں کٹ کرتے ہیں میرے ارمہ نہیں ادھرک کو جو ہے وہ تھوڑا سا بارے کٹ لیں تو وہ سخت ہوتی ہے بہت آم اس میں جو ہے وہ روٹس ہوتی ہیں اندر جڑے یہاں ہماری ادھرک کٹنگ ہو کے ریٹھی ہے دیکھیں نورمل پیسی سے یہ گرینڈ آسانی سے ہو جائیں گے دیکھیں ہماری ادھرک جو ہے وہ کٹنگ ہو کے بلکل ریڈی ہے تو ہم اس کو گرینڈر میں ڈال دیتے ہیں پیاس کے ساتھ یہ آدھا پاہ ادھرک ہے اب یہ دیکھیں طریقہ وہ ہے موسیقی 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 تو یہاں پہ ہمارا لہسن جو ہے بلکل چھلکے ریڈی ہے آپ دیکھیں صاف سے طرح دھولا ہوا یہ آدھا پاہ ہوئے تو آئیے ہم اس کو گرنڈر میں ڈالتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پیاس ادھرک لہسن کو ڈال لیا ہے پینوں کا وزن برابر ہے آجا آجا پاؤ ہے یعنی ایک سو پچیس ایک سو پچیس ایک سو پچیس گرام اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اپنا رہی ہے اس کو برائن کرنے کی اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا ادھرک لہسن اور پیاس گرنڈ ہو کے بلکل ریڈی ہے ہم نے اس کو پیس لیا بہت تھوڑے پانی ڈال کے تو آپ باری ہے جو ہمارا پر ریڈ چلی پاورڈر ہے یعنی لال مرچ پاورڈر اور کالی مرچ پاورڈر ہم اسی میں ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں گے بس تو آئیے ہم آپ کو دیکھیں یہ ہم نے ریڈ چلی پاورڈر ہے یہ ہنڈرڈ گرام ہے یعنی سو گرام یہ کالی مرچ پاورڈر ہے یہ پچاس گرام ہے 50 گرام شامل کر لیں گے اور ہم اس کو صرف ہمیں مکس کرنا ہے کیونکہ ہاتھ سے اچھا مکس ہو جائے گا مشین میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے جو ہے جو ادرک لہسر پیاس ہے اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ ہونے کے بعد ہم نے اس میں ریڈ چلی پاورڈر یعنی لال مرچ پاورڈر اور کالی مرچ پاورڈر اور کالی مرچ پاورڈر کے اس کو مکس کر لیا ہے تو آئیے اب اس کو ہم ایک باورڈ میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ہم اپنے ہم نے سپائسز جو ہیں ہمارے اس کو ہم نکال لیتے ہیں آترک لہسر پیاس اور ہم نے سپائسز ڈالے اس میں یہ دیکھئے بلکل گھڑا گھڑا چاہیئے ہم کو ہم اس کو باورڈ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اللہ بردست اور ہم نکال لیتے ہیں تو ہم نے سارے آترک لہسر پیاس اور جتنے بھی سپائسز پر ڈالنا سے وہ آپ نے ڈال کے پیس کے ڈیش آب کر لیا ہے اس کو پوڑ میں نکال لیا ہے تو آپ پا رہی ہے اپنے گھڑ کو مرینیٹ کرنے کی ہم گھوٹ لے کے آتے ہیں تو ہمارا گھوٹ آ گیا ہے بلکل ready ہے clean ڈھوڑ ہوا بلکل ساتھ سترہ میں آپ کو بتا دوں یہ 8 kg کا ہے یعنی تقریباً 20 قوم بلکل آپ دیکھئے مچاللہ تو ہم گھوٹ کو یہاں پہ رکھتے ہیں موسیقی تو یہاں پہ ہمارا گھوٹ بھی ریڈی ہے بلکل تو اب ٹائے میں گھوٹ پہ ہم اپنے کٹ لگائیں گے اور کٹ لگا کے مسالہ اور جو کی طریقے کارے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو آئیے تو یہاں پہ ہم نے اپنے گھوٹ کو ٹے میں رکھ لیا ہے تو اب ٹائم ہے کٹ لگانے کا ہم شروع کرتے ہیں دیکھیں بلکل ساف سترہ ہے کٹ ایزی ہی لگ جائیں گے کٹ لگانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسالہ اندر تک چلا جاتا ہے چھوٹی عمر کا گھوٹیں اور سافٹ ہیں بلکل بلکل مجھد پاچند taped مجھد آئے گا اوہو الحمدللہ یہ نیک ہے ملہ کرتے ہیں جب کریں ملہ 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 لگانے سے جو ہے وہ سارے سپائیس اور سارا فلیور جو ہے وہ اندر تک چلا جائے گا گھوٹ میں کسی طریقے سے بھی لگا دیں بس تھوڑے سے خوبصورتی میں لگائیں چوری شار پھونا چاہیے اس کو یہاں سے کٹ کرنا پڑتا ہے یہاں ضروری ہے اس کو نال کٹ لگائیں اندر تکاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی ملندولیلہ ہمارا جو ہے گھوٹ پہ کٹ لگ گیا ہے تو آپ دیکھیں جتنی کٹنگ اور کٹ ہمیں چاہیے تھے وہ ماشاءاللہ سے ہو گئے ہیں بلکل آپ یہ دیکھیں اندر تک چلے جائے گا بہت سوفٹ ہے بہت جلدی کک ہوگا چھوٹی عمر کا گھوٹے بہت ہی ہائی کالیٹی میٹھے ہیں اب ٹائم ہے سب سے پہلے جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ نمک ڈالیں گے نمک ڈالیں گے نمک اچھی طرح آپ اس کو مکس کر لیں نمک لگا کے نمک اچھی خاصی تعداد میں لگے گا قوائنٹ کی ٹیز صحیح ہونا چاہیے کیونکہ اگر پیکا رہ گیا تو آپ کو پھر مزا نہیں آگیا کند کر لیتا ہے کٹ کا یہ فائزہ ہو کہ اندر تک سارا کسانا چلا جائے گا نمک یہ کمرشل ریسپ یہ ہے لیکن ہم تو گھر میں بنا کر دکھا رہے ہیں آپ کو اور یہاں یو ایسے میں تو کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ limited ہو دی ہے یہاں پر ایک طرف سے یہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے ٹرن کرتے ہیں اسی طرف ہم نمک لگا لیتے ہیں ایسے ڈال دیں آپ اندر تک چلا جائے گا اندر بھی لگا لیتے ہیں یہ ہوا کے اندر تک جو ہے وہ بلکل آپ کو سالٹی ملے گا اندر سے دیکھیں بلکل کلین ہے کوئی چیز نہیں ہے اندر کیڈنی وغیرہ سب ہم نے نکلوا دیئے تھے تو الحمدللہ ہمارا گوڑ جو ہے وہ نمک کے ساتھ بلکل ریڈی ہے اب ٹائم ہے اس میں سرکہ لگانے کا سرکہ اس میں لازمی لگتا ہے وہ اس کو نمک کے ساتھ ٹینڈر بھی کرتا ہے اور ہیگ بھی ختم کر دے گا ویسے تو اترک لیسن بھی ہم لگائیں گے تو یہ یہ وائٹ وینگر ہے اور فروٹ کا سنتیٹک نہیں ہے یہ نیچرل وینگر ہم نے لیا ہے آپ یہ دیکھیں نیچرل وینگر ہے یہ اور باقی سنتیٹک آپ استعمال نہ کریں وہ کھانے کی چیز میرے حساب سے تو نہیں ہے وہ صفائی کے کام تو آ سکتی ہے کھانے کی چیز نہیں ہے یہ جو ہے اس کی کوئنٹیٹی میں ایسے بتاؤں گا کہ بس تھوڑا تھوڑا آپ نے لے کے لگانا ہے یہ تقریبا دو سو ایمل کے قریب ہوگا بہت کم لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا آپ کو یہ دیکھیں آپ بہت معمولی نمک کے ساتھ تو یہ بہت ہی زبردست کام کرتا ہے تینڈر بھی کرے گا ایک بھی ختم کرے گا اور فلیور بھی انہینس کرے گا ایک طرف سے تو ہم نے کر لیا ہے اب ہم گوڑ کو ٹن کرتے ہیں دیکھیں آپ بلکل چھوٹا بچچہ ہے اور بہت سرکہ ڈال دیں گے ہم نمک تو ہم نے لگائی دیا ہے صرف یہ اتنی ہائی کلاس میٹ ہے کہ اس میں ہیک بلکل نہیں ہوئے بہت اچھی بریڈ کا گوٹ ہے یہ یو ایسے کا اچھی بری چیزیں تو ہر جگہ ہیں ہمارا جو گوٹ ہے اندر تک دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل کلیر کلین ماشاءاللہ تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے گوٹ پہ کٹ لگایا اور کٹ لگا کے اس میں جو ہے وہ نمک اچھی طرح مل دیا اور ونیگر لے کے ہم نے لگا دیا ہے یہ بلکل ہمارا جو ہے نیچرل ونیگر تھا وائٹ پروٹ کا تو وہ ہم نے لگا دیا تقریب 200 ایمل کے قریب 300 200 ایمل ہم نے اچھی طرح لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو ایک گھنٹہ چھوڑیں گے تاکہ نمک اور ونیگر جو ہے وہ اندر جزب ہو جائے تو پھر ایک گھنٹے کے بعد ہم نے اس میں اور مزید سپائچس لگائیں گے اب تو ایک گھنٹے کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو ایک گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو باہر نکالا ہے اور آپ دیکھئے بلکل مرینیٹ ہو گیا ہے نمک اور شرکی کے ساتھ اور ہم اندر تک جزب ہو گیا ہے میٹ کے اثر تو اب ٹائم ہے مسالہ لگانے کا جو ہم نے مسالہ تیار کر کے آپ کو دکھایا تھا تو آئیے ہم مسالہ لگاتیں یہ دیکھئے بڑا زبدس مسالہ ہے یہ زیادہ بنایا ہے ہم نے خاص سے لگائیں گے ہم بہت ہی زبدس خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اس کے کٹ کے اندر ضرور آپ لگائیں دیتے ہیں آپ تھوڑا سا اس طرح اس کے لگائیں اچھی طریقے سے بلکل کوئی جگہ جو کٹ ہے وہ نہ رہے تاکہ اندر تک پہنچیں اندر بھی لگا لیں گے تاکہ اندر سے بھی اور باہر سے ایک جیسا فلیور آئے ہمیں ہمارا گھوٹ بلکل یہاں پر ہمارا گھوٹ بلکل ریڈی ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں کٹ لگائے تھے اس کے بعد نمک اور ونگر لگائے تھا اس کے بعد ہم نے ایک گھنٹے کے لینے رکھ دیا تھا ہم نے مسارہ تیار کیا تھا ادرک لیسن پیاس اور لال مج اور کالی مج اس کا پیس بنا کر ہم نے اچھی طرح اندر باہر جگہ لگا دیا ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے ماشاگلا سے دیکھئے آپ ہمارا ہر طرف سے یہ کیا سب مسارہ ہے یہاں پہ ہم نے مسارہ لگا کے ہم نے آپ کو دکھایا پورا ثابت کھڑا کر کے بھی دکھایا ہے اور آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے اندر باہر سے ہر جگہ زبردست مارینیشن ہوگی انشاءاللہ اور یہ مارینیشن پوری overnight ہوگی کل جا کے اس کو ہم اس کا نیکس سٹیپ کریں گے تو آئیے ہم آپ کو کریب سے بھی دکھا دیتے ہیں آپ نے گوڑ کو دیکھا کریب سے بھی اور ہم نے آپ کو دور سے بھی دکھا دیا ہے کہ ماشاءاللہ سے اندر باہر سے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ سے ہم نے مسارہ لگا دیا اور مارینیشن ہو رہا ہے اب یہ overnight ہوگا اور پر انشاءاللہ اس کو کل بیک کریں گے یا سٹیم کریں گے جو بھی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کر کے پر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے یہاں ہم نے اپنے whole goat کو جو ہے وہ overnight marinate کر لیا ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کلر اور سب کچھ مسارہ بلکل اور جو کٹ لگیں اس میں مسارہ بلکل اچھی طرح چلا گیا ہے بلکل اپنا flavor اس میں دے دیا ہے سرکے نے نمک نے اور مسارے نے ادرک لہسن اور جنجر کا ادرک لہسن اور پیاس کا جو پیسٹ ہے اس میں بہت اچھی طریقہ سے جو ہے وہ goat کو marinate کر دیا ہے اور اب ٹائم میں اس کو اسٹیم کریں گے لیکن اسٹیم سے پہلے ہم پانی بوائل کریں گے ایک بڑے پتیلے میں اور اس کے بعد ہم آٹا جو سائیڈوں میں لگتا وہ ہم تیار کریں گے تو آئیے چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک بڑا پتیلہ پانی لے لیا پانی لے لیا تو آئیے ہم سب سے پہلے پانی تیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پتی لے گا کھولتا رہا اور یہاں ہم نے دو گلنٹ پانی لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کتنا پانی اس پہ جائے گا کیونکہ تقریبا ہم کو تین گھٹے پکانا ہے موسیقی 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 جو کہ اس کے ارومیٹک سپائسیس ہوتے ہیں آپ یہ دیکھئے اس میں ہم نے دو جو ہے وہ بڑی لائچی لی ہیں دس لاؤنگیں ہیں دس کالی مرچیں تو یہ ہم پانی میں شامل کریں گے اس کا فلیوکٹ بڑا زبردست آئے گا اس کے ویپرز میں اور یہاں پہ ہم نے لیے ہیں دو ترمیانے سائز کے تیز پتے ایک دارشینی کا ٹکڑا دو انچ کا ایک بادیان کا پھول یہ ہم ڈال دیں گے تو اب ہم لیں گے ایک لائمن تمام ڈرائی سپائسیس شامل کرنے کے بعد اب ہم ایک لائمن لیں گے اور اس کا جو ہے ہمیں صرف چھلکا چاہیے چھلکا ہم اتارتے ہیں اب بھی دیکھئے ایسے کر کے اتار لیں آپ چھلکا ہاتھ بچا کے ہمیں صرف چھلکا چاہیے اور جوز بھی چلے آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ دیکھئے ہمارا لائمن آ گیا اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو اوپر سے ڈال کے کھا لیں گے اس کو دیکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھئے پورا جو ہے وہ ہم نے ایک آپ یہ دیکھئے ہول لائمن لائمن بلکل اس طرح ہوتا رہا ہے اس کا یہ سپرنگ بنا دیا ہم نے آپ یہ دیکھیں اور اب اس کٹ اور ٹائم میں آپ کو پانی میں ڈال لیں گا لائمن رہی ہیں ہم نے جو ہے اپنا جس پانی میں ہم نے سٹیم دینا ہے اپنے فول گھوٹ کو وہ ہم نے ریڈ کر لیا اس کو تمام جو ہے وہ جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ڈال دی ایک لیمن کا چھلکا ہم نے ڈالا اس کے اندر تو اب ٹائم میں اس کو تھوڑا ایک بوائل آ جائے ہم جب تک دویٹ کریں گے اس کو بوائل آ جائے اس کے پاس پھر ہم جو ہے وہ اپنا ہول گھوٹ اس میں رکھ کے آپ کو دکھائیں گے اور اس جب تک پانی میں بوائل آتا اس دورا ہم آپ کو آٹا تیار کر کے دکھائیں گے تو آئیے یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے آٹا لے لیا ہے تو آئیے ریڈ کرتے اس کو یہاں پہ ہم آٹا کو گونھنے کے لیے ماشین استعمال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی ہو جائے گا اور سموتھ ایک جیسا ہم نیچے کریں گے یہ ہونے کے بعد جو ہے وہ اس پہ ہم پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہون کر دیں گے سلو سلو ہلکہ ہلکہ پانی ڈالیں موسیقی موسیقی ہمارا پتیلہ ہے اسے کناروں پر لگ جا تاکہ اس کی مہار نہیں ازلا ہے لکھا زیادہ ہے اسے ہی ہمیں چاہیے اسی ہمیں سی بھی ٹھیک ہیں سی بھی چیز ہے senhor ہم ہوگئے ہمارا آٹا بھی ریڈی ہے پانی بھی سٹم ہو گیا ہے اور ہمارا گھوڑ بھی ریڈی ہے اور اب تائم ہےٹیلے کے اندر رکھنے کا اور پھر اس کو آنٹا لگانے کا تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کھولتے ہیں بھڑپور اسٹیم بنا ہوا ہے اس میں دیکھئے اور اب ٹائم ہے جو یہ ہمارا ہول گھوٹ ہے اس کو اندر رکھنے کا اس کو ہم نے چھنے میں رکھا ہوا ہے اور تمام جو ہی درائی سپائسز اس کے اندر ہول وہ اپنا جو ہے فلیور اس میں ریلیس کر رہے ہیں ہلکہ ہلکہ تو اس کو ہم رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سپردست طریقے سے گھنی چہتے ہوگے اندر پر نیچے کر دیں گے پیٹان اندر کر دیں گے اور اب ٹائم ہے اس کو کور کرنے کا دیکھیں کور کرنے کے لیے کیونکہ ہمارا ہول گھوٹ کافی اوپر آ رہا ہے تو کوئی ڈککن یا المونیا فائل سے تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ اس میں سے سٹیم نکلے گی تو وہ پھر سٹیم صحیح نہیں ہوگا ہم نے یہ اس کا طریقہ نکالا ہے ایک اور پتیلہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے پڑے سائز کا یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کو کور کریں گے اور اس طرح کریں گے ہم اس میں کم سے کم اس ٹیم جو ہے وہ ریلیز ہوگی تھوڑا ماغل کا آگے کر لیں گے آپ یہ دیکھیں آٹا لگنے کا بات تو الحمدللہ بلکل ہی پس کراس ہو جایا تھا آپ دیکھیں جو تھوڑی بہت اس ٹیم ہے وہ بھی روک جائے گی تو ہم یہاں پہ آٹا لیتے ہیں بہت آسان ترکیو ہم کریں گے آٹا لیتے کو کھوڑا لمبا لمبا کر لیں گے ہم اس کو ایک پٹی ٹائپ کا بنا لیں گے تاکہ یہ آسانی سے اس میں چپک جائے آپ یہ دیکھیں آمدللہ اب جو ہے اس کو ایسے کر کے اس میں لگا دینا ہے آپ کی اس ٹیم بلکل نہیں نہیں تھوڑا موٹا لگانا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ سوکنے کے بعد جو ہے وہ سکڑتا ہے اس بائی سے ہم تھوڑا موٹا موٹا لگائیں گے اچھے طریقے سے آٹا لگا دیں اس میں تاکہ آپ کی اس ٹیم جتنی اندر رہ گی اتنی جلدی اور اتنا جو ہے وہ فلیور فل جو ہے وہ آپ کا گوڑ تاگیار ہوگا تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے پتیلوں پہ آٹا لگا دیا ہے تاکہ اس کی اس ٹیم نہ نکلے تو آئیے ہم آپ کو دکھانے تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ پتیلوں پہ پتیلوں کے جو جو ہوتا ہے وہاں پہ آٹا لگا لیا آپ دیکھ لیں ایسے بھی اس ٹیم لیکس نہیں ہو رہی ہے اور گوڑ ہمارا اندر ہے پانی الحمدللہ بہت ضرم ہے تو یہ تقریباً سین گھنٹے اس ٹیم ہوگا اور ہم ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے پھر اس کو ٹرن دے دیں گے کیونکہ ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو کوئی کمرشل تو ہمارا پاس ایسے سری سبسامان تو ہی نہیں تو یہ دیکھ لیں ہم نے یہ تریخہ استعمال کیا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں آسانی سے ہو جائے گا سمجھیں کہ غیر ملک میں بیٹھ کے اپنا دیسی کلچر کا شوق پورا کر رہے ہیں اور آپ کے لیے ریسیپی بنا رہے ہیں تو تین گھنٹے تک یہ ٹیم ہوگا اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے اور ہو سکے گا تو ہم اس کو ٹرن بھی کریں گے اور پھر آٹا لگائیں گے تو ملتے ہیں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تو یہاں پہ ہمارے ہول گھوٹ کو سٹیم ہوتے ہوئے تقریبا تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور تین گھنٹے کے بعد ہمارا گھوٹ انشاءاللہ کھو گیا ہوگا تو ہم اس کو کھول کے دکھاتے ہیں تو آئیے ہم آٹا ہٹاتے ہیں جو ہم نے اسٹیم رکھنے کے لیے لگایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم آپ اس کو کھولنے کی تیاری کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا گھوٹ جو ہم نے اسٹیم کیا وہ کس پوزیشن میں تو ہم اس کو کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ ہمارا گھوٹ بلکل کھول کھو گیا ہے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پیلکل ایک ایک ریشہ الگ ہے مسالہ بھی ہے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت بہترین گھوٹ بہت زبادہ اسٹیم بہت اچھا فلیور ہمارا بلکل یہ کمرشیل اسٹائل کی ریسپی ہے اور ہم نے پل اسٹیم گھوٹ آپ کو بنا کے دکھایا ہے اب اس کا ایک سٹیپ اور واقع ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھی دکھائیں گے تو آپ دیکھیں ہم نے اپنے بکرے کو جو ہے وہ باہر نکال کے اس میں ڈش میں رکھ لیا ہے اور اب ٹائم میں اس کو کوئلے کی دونی لگانے کا یعنی چارکول کا مدھا پیدا کرنے کا تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں ہم نے ایک کوئلہ گرم کر لیا آپ دیکھیں یہ کوئلہ گرم ہے اور ہم یہاں پہ ہم نے ایک کون بنا لیا کو ہم اس میں رکھ دیں گے اس کے لئے ارمان رہی اور کوکی موائے ڈالیں گے اور اسی پتیلے سے جس کو ڈھککیں ہم نے ڈم دیا تھا وہ ہی ہم اوپر سے اس کو کریں گے اور ہم اس کی نیک کو ایسا کر دیں گے اور یہاں ڈالیں گا اور اس کو ایسا کر دیں گے اور اس کو ایسا کر دیں گے اور اس کو ایسا کر دیں گے یہ ہی بہت ہے جتنا ہی اس کے لئے کافی رہ گا یہ اورڈی جو ہے وہ زبردست قسمگر کو پھوگا ہوگا ہے تو جتنی دیر میں دھونے لگتا ہے تو ہم آپ سے ملتے ہیں تھوڑے دیر میں اور یہاں پہ ہم نے ڈس منٹ کوئلے کی جو دھونی تھی ہم نے ڈس منٹ کوئلے کی ہم آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کھولتے ہیں زبردست اسٹیم اس میں چارکول کا آیا ہے یہ صرف چارکول کا فلیور دینے کے لئے ہیں آپ دیکھیں پیتا ہو گیا ہے چارکول کا فلیور اور اور اب ٹائم ہے اس کے اوپر ہم بٹر لگائیں گے اور بٹر لگا کے اس کو جو ہے وہ ہم بیک کریں گے سالے تین سو ڈگری پہ ہم بیک کریں گے ڈس منٹ کے لئے صرف تاکہ اس کا کلر آ جائے تو آئیے ہم مکھن لگاتے ہیں یہاں پہ ہم نے ہنڈڈ گرام بٹر لیا ہے ہنڈڈ گرام اور جو ہے وہ اکھن اس نے لگا رہے ہیں کہ بہت ہی سوندھا پان اور خوشبو پیدا ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ بیک کرتے ہوئے جو ہے آپ کا میٹ جو ہے وہ کڑک بھی نہیں ہوگا جہاں جہاں آپ لگا دیجئے ہماری 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 ڈال لیتے ہیں میٹ بڑا زبردست طریقے سے بلکل ٹینڈر ہے الحمدللہ آپ دیکھیں بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے ہماری ہماری لگ ہماری بگ ہماری ڈالس اور اوہن کو ہم نے پریہیٹ کر لیا 350 ڈیری پورن آئٹس میں تو آپ ٹائم ہے اپنے جو گوٹ کو ہے وہ اوہن میں بیک کرنے کا صرف دس منٹ کے لیے تو آئیے ہم اس کو اوہن میں رکھتے ہیں اپنے گوٹ کو دیکھئے اوہن بلکل ریڈی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دس منٹ کے لیے اندر جائیں گے جناب تو ہم نے اپنے سٹیم گوٹ پہ جو ہے وہ سو گرام ہنڈرڈ گرام جو ہے وہ انسوٹڈ بٹر لگایا میٹ کر کے تاکہ وہ صرف نہ ہو زیادہ سوفٹ رہے گا اوپر سے بھی کیونکہ ہم نے اس کو دس منٹ پندر منٹ کے لیے بیک کرنا ہے تو پیس جب تک یہ بیک ہو رہا ہے تو ہم آپ سے ملتے ہیں ٹھوڑی دیت میں تو یہاں پر جو ہم نے اپنا سٹیم گوٹ بنایا تھا اس کو ہم نے دس منٹ جو ہے وہ بیک کیا ہے تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کی کیا پوزیشن ہے سب سے پہلے ہم اپنے اوہن کو بند کریں گے ہم دکھاتے ہیں آپ کو ہم نے بٹر لگایا تھا بٹر کا فائدہ یہ ہوا کہ اوپر سے وہ کالا نہیں ہوا جیلا نہیں اور سوفٹی ہے اور کلر بھی آ گیا آپ دیکھیں جیسا کلر ہم کو چاہیے تھا گرما گرما آپ دیکھیں ماشا اللہ کترین اوہن کو ہم بند کرتے ہیں اور جو ہے وہ آپ دیکھیں ہمارا ہول گوٹ بلکل ریڈی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا ہول گوٹ کا جو ہے وہ کوکنگ پروسیجر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کی ہلکی فلکی گارنیشنگ کریں گے زیادہ نہیں کریں گے یہ خود بہت اٹھتا ہوا ہے بلکل ہم اس کی ہلکی فلکی گارنیشنگ کریں گے تو پھر ہم آپ کو دیکھاتے ہیں یہاں پہ ہمارا ہول گوٹ بلکل ریڈی ہے تو آئیے ہم آپ کو دیکھاتے ہیں ہلکی فلکی ہم نے گارنیشنگ بھی کر لیا ہے تو آئیے نہیں موسیقی 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 موسیقی